موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرداؤں گے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کریم ہمیشہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے سلامت رکھے آپ اگر نہیں ہیں پلیز ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اجازت ہو تو میں بھی آکے شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پہ حجوم عاشقہ ہوں گا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم کے گھر بیت اللہ حرم شریف میں جانے کے لیے قسمت کا خدا کے فضل کا بہت بڑا دخل ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی مشیط اس کے فضل اس کی چاہت کے بغیر کوئی اس کے گھر کا سفر کر ہی نہیں سکتا ہے اس مکان میں اور اس گھر میں جانے کے لیے نا تڑپ لگن خدا سے عشق بہت ضروری ہوتا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بھولی ضعیفہ بہت کمزور ہو چکی ہیں عمر کے آخری پڑاؤں میں ہیں کمزوری اتنی ہے کہ چل بھی نہیں سکتی اور جب ان کا ایک بوڑھا بیٹا جی ہاں جب ان کا ایک ضعیف بیٹا ان کو اپنی کمر پر بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو لاغری اور کمزوری کے باوجود وہ بیٹھ بھی نہیں پاتی ہے قریب کھڑے ہوئے لوگ ان کو سہارا دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنے بوڑھے بیٹے کی کمر پر سوار ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ بوڑھا بیٹا پورے خانے کعبے کا ان کو تواف کراتا ہے اس ویڈیو کے اندر مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں ایک یہ کہ اللہ جب جاہے نہ لگن طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ آپ کو بلالے گا اور آپ کو زیارت کرا دے گا اپنے گھر کی اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ہم پر لازمی ہے آپ زندگی کے کس بھی پڑاؤ میں ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں یقین جانے والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عجر ہم کو عطا فرماتا ہے امید کرتا ہوں کہ پیغام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا میں ہوں آپ کو میزوان محمد ناظرین رخصت ہوتا ہوں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی پیغام کے ساتھ